بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پانچ وقت اللہ تبارک وطالعہ سے ہم کلامی ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ سے انسان ملاقات کرتا ہے اس ملاقات کا کوئی تصور اس کے قلب میں نہیں ہے وہ گھر سے چلتا ہے رمال سر پہ رکھا وضو کیا چلا ہے کوئی مسجد کھولی اللہ وکم انماد پڑی گھر چلے گا نہیں وہ گھر سے یہ سوچ کے چلتا نہیں کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں کیوں اس لئے کہ اللہ کے منادی نے مجھے بلایا تھا یہ اللہ کا منادی اللہ کے پاس تمہیں بلا رہا ہے یہ پانچ وقت آپ اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور پوری جماعت ایک امام کی پیچھے کھڑی ہو کر امام نمیندہ بن کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے اور سب پیچھے کھڑے ہو کر اس ملاقات کے اندر شریک ہوتے ہیں یہ نماز ایسی کو عام بات نہیں ہے یہ تو نماز کا ایک ظاہر ہے کہ آپ قیام رکو کے اندر کھڑے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تبارک وطالعہ سے ملاقات ہے انسان اللہ سے ملاقات کے لیے آتا ہے جب اسی تصور کے ساتھ گھر سے اگر چلے تو جب نماز کے سجدے میں گئے رہے گا تو پھر واقعی اس کو وہ لطفہ آئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدے میں انسان گرتا ہے تو اس کا سر اللہ تبارک وطالعہ کے قدموں میں جا گرتا ہے اللہ اکبر کیونکہ ہم لیکن اس تصور سے آتے گا بھائیں نماز بڑی ہے پڑھ لیجی خدم ٹوپی جیب میں ڈالی باہر نکل گیا نہیں یہ سوچ کے چلو کہ اللہ سے ملاقات ہے آج اگر چھوٹے سے صاحب منصب سے ملاقات ہو کہ جی آپ کی میر سے ملاقات ہے آپ صبح سے اپنے کپڑے اسٹری کرتے رہتے ہیں صبح سے پرفیوم سٹ کرتے رہتے ہیں اور اگر وائٹ آس پہ صدر سے ملاقات ہو تو پھر تو ویسے نیندے اڑ جائیں کیا حالت ہوگی یا سپیشل شیروانی سلوہ ہو یا سپیشل واسکر سلوہ ہو یا سپیشل یا تھری پی سور سلوہ ہو یا پریزنٹ سے ملاقات ہے کیا کترے احتمامات اور یہی احتمام تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں خضور زینتکم اندہ کلی مسجد جب بھی مسجد میں تم نماز کے لیہا ہو تو اپنے زیب و زینت کو سوار کیا ہو بنتھن کیا ہو اس لئے کہ تمہاری ملاقات کسی بادشاہ سے نہیں ہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات ہیں جب اس تصور سے چلتا ہے اپنی ٹوپی امامہ کپڑے سجا بنا کے کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے اللہ کے قدموں میں سر گرنا ہے اگر میں اس حال میں جاؤں گا اس علول جلول حالت میں جاؤں گا تو اللہ تبارک وطالع کیا سوچیں گے دنیا کے چھوٹے سے منصف کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یار میر کیا سوچے گا یار کانسلر کیا سوچے گا یار یہ سینیٹر کیا سوچے گا یار اگر میں علول جلول حالت میں جاؤں گا بنتھن کے جاتے ہو اللہ فرماتے ہیں میرے سپاس بھی بنتھن کے آؤ خوشبو لگا کے آؤ پوشاک اچھی پہن کے آؤ سج بن کے آؤ ساف سترے ہو کے آؤ خضور زینتم اپنی زیب و زینت سوار کے آؤ میرے سامنے آ رہے ہو کیونکہ تمہاری ملاقات بادشاہوں کے بادشاہ سے اب دیکھو یہ ایک تو نماز تھی پانچ وقت ہمیں پڑھ لی ہے لیکن ایک یہ تصور کہ یہ نماز کی حقیقت یہ اصل میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہوں اور ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر والے سے ملتے ہیں نا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر جب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب گھر والے سے ملاقات ہے گھر کو ہاتھ لگانا مقصود نہیں ہے جب بھی آپ جاتے ہیں ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں فلاں کے گھر جانے کا مطلب بھی اس گھر والے سے ملاقات ہے تو اللہ کے گھر آنے کا مطلب بھی اللہ سے ملاقات ہے جب اللہ سے ملاقات کا تصور لے کے مسجد میں آتا ہے مومن تو پھر اس کی نماز حقیقت میں نماز ہوتی ہے اس کا سجدہ حقیقت میں سجدہ ہوتا ہے پھر اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کے اگر قبول ہو جاتا ہے تو اللہ توارک وطالعہ دنیا میں اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن یہ تصور ہمیں رہتا نہیں موسیقی موسیقی